بلکم بیک ناظرین ناظرین ہم نے آج پروگرام سے پہلے ایک چھوٹا سا سروے کیا کچھ لوگوں سے اسلامباد میں پوچھا کچھ کراچی میں پوچھا لاہور میں پوچھا کہ یہ کیس کھلنا چاہیے یا نہیں تو کوئی نوے فیصد لوگوں کا جواب تھا بہت چھوٹا سا سامپل تھا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کوئی میجر سروے تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کی ہمیں وجہ نہیں سمجھاتی دس فیصد تھے جو انہوں نے کہا کھلنا چاہیے کیس کامران آپ کیا کہیں گے ایک عام شہری جب پوچھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے بتیس سال پرانا کیس ہم میں سمجھ رہی ہوں جو آپ لوگوں نے کہا رضا صاحب نے کہا انہوں نے کہا چانڈیو صاحب نے کہا عام شہری کو سمجھائیں کہ اس کی امپور بہت ضروری ہے اس میں بہت سے لوگوں کو یہ شک ہے کہ بھٹو کو جوڈیشلی مرڈر کیا گیا جوڈیشلی کے تھرو اس کا قتل ہوا جوڈیشل مرڈر تو کہاں جاتا ہے شروع سے اور صرف پاکستان میں نہیں باگے ہوگا سرین لائرز لیڈنگ لائرز جو ہیں امریکہ کے ولایت کے جہاں جورپ کے جہاں مرضی اب دیکھ لیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کھولا جائے کیونکہ پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے جوڈیشلی پہ بڑھے گا دیکھئے آپ نے پولیٹس پولیٹشنز کو صاف کر لیا آپ نے ایٹین تھ ایمنٹمنٹ آئی اس کے خلاف رٹے ہوئی تین مہینے سنا آپ نے کیس پھر آپ نے واپس بھیج دیا انیس ایمنٹمنٹ انہوں نے آپ کی جو حکم تھے آپ کے احکامات جو سپریم کورٹ کے تھے اس کے مدادک انہوں نے انیانٹین تھ ایمنٹمنٹ کی اس کو اور شاک ہے مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ پولیٹشنز کا تو ہر وقت ایک صفایہ ہوتا رہتا ہے ہر وقت وہ دھولے جاتے ہیں ہر وقت میں کیچر لگا ہوئے اس پر دھوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو دوسرے جو ادارے ان پر بھی ہونا چاہیے بلکل جیسے رضا نے کہا خوب بخوب کا بہت اچھا کہا کہ جو جو جیسے کہ آپ نے جو گڑے مردے ہیں وہ بھی باہر آئیں وہ بھی لوگ دیکھیں کہ وہاں بھی غلطی ہیں تھی وہ کی اوپر سے نہیں کرے وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں ہمارے اپنے بزرگ ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہم نے بڑ جڑ کے میری بیٹی نے کھایا اٹیئر گیس ججز کے لیے اور انشاءاللہ کال پھر کھائیں گے اگر ایسی بات ہوئی تو ہم نوکر ہیں ان کے لیکن یہ ایک جستس ہوئی چاہیے ایک کھلی کھلے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بندے کو آپ نے ایسے فاسی دی جو کئی سرے پوائنٹس سے وہ جو پوائنٹس لیکل پوائنٹس نے دیں وہ دیئے ہوں گے فور تھری کی ججمنٹس تھی اس کو فاسی آپ نے دے دی وہ جو لوگ جن کے ساتھ ان کو آپ نے وعدے کیے جو کہ ایک ڈیسھ روپے ایک بندہ تھا کالی کوٹھی لگا ہوا میں جب میں فارمنگ کرتا تھا جب میری زمین ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ اس کی زمین تھی اور وہ بھی لگا ہوا تھا کوٹھی ادھر کوڑ لکپس جن میں وہ آیا جب فاسی ہو چکی تھے وہ ہو گیا بڑی بعد میں امپیل میں تو اس نے مجھے آیا کہا جی کیسے وہ دھاڑے مار مار کے روتا تھا یہ عباس کہ مجھے کیا زیاء لکھ نے کیا پرامس کیا کہ تم یہ جھوٹ بولو اور میں یہ فلانا کر دوں وہ دھاڑے ایک رات فاسی سے پہلے تو یہ تو بہت ساری کہانی ہے نسیم بہت ساری کہانی ہے ہم نے ہم اسی ملک میں رہے ہیں اسی ملک میں ہم بڑے ہوئے ہیں اسی ملک میں ہم نے یہ ساری ٹریجڈیز دیکھی ہیں تو یہ تو کھلنی چاہیے بات سب کھل کے آئے سامنے میں نے کر بات کی کسوری صاحب بیٹھے تھے سری لنکا کے چیز جسٹس کی بات کی ان کا نام انہوں نے لیا مجھے نہیں آتا تھا ان کا نام میں نے جیل میں ان کی کتاب پڑھی انہوں نے تو حیرت انگیز کتاب لکھی اس میں پورا کیس اس کا لکھا ہے ہر پوائنٹ پر انہوں نے کر کے آخر میں فیصلہ دینے سے پہلے کہا ہے میں نے کہتا کہ یوں میں صرف پڑھنے والا خود فیصلہ کریں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یوں بھی ہو سکتا تھا یوں بھی ہو سکتا تھا کون سے کیس پر بھٹو صاحب کی پیس آخری فیصلہ جو دیا آپ نے در وہ یہ کہا ہے کہ بھٹو نے سادش کی یا نہیں کی یہ میں نہیں کہہ سکتا اسوری صاحب تو پاڑی تھے اس کے والد کے ان کے قطل سے کل بھی میں نے ٹی وی پہ کہا ہے ہم انکار نہیں کرتے کچھ تھی یا نہیں تھی وہ اس کا مجھے پتہ نہیں لے کر یہ سادھی ضرور لگتی ہے کہ پاکستان کی آلیات اور ان عدالت میں تین آدمی پڑھے لکے کھڑے ہو کر کریں کہ کون ہم نے کیا ہے اس سے بڑی سادش ہے اور کیا ہو سکتی یہ کیا یقین دیانی تھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس بات کرنے کا ریزلٹ کیا لکھنے کے لگا ان کو کس لوگوں نے یقین دیانی دلا کر یہ بیان دلایا پھر ہم یہ کہتے ہیں سیدھی بات آپ بار بار پوچھ رہے ہیں میری بات سننے ہیں ایمان سے یہ تاریخ کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کیس نظر سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا روٹی کپنے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں کچھ فیصلوں کا لیکن کوبی وقار پر ضرور ان کا اثر پڑتا ہے آج جسٹس منیر کا کون نام لیتا ہے کہ ان کی بھی مثال ہے آج بھٹو کی کیس کی نظیر دے کر کون کہتے ہیں انصاف مانگ رہا ہے ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں میرا خیال ہے اس میں کوئی گربر نہیں ہے اور اس کی تضلیل کی گئی ہے میٹم ہمارے تو وہ ایک عجیب و غریب باب ہے کسوری صاحب اس میں ملک کی تضلیل ہے قوم کی تضلیل ہے کبھی ملک ٹوٹتا ہے کبھی آپ کے الیکٹر لیڈرز کو پھانسی دی جاتی ہے کبھی کچھ مطلب اس قوم نے تو بہت سے ایسے دکھ بھرے جو ہیں قصے ہیں جو ایکسپیرینسز ہیں وہ دیکھیں تو شاید اب کوئی قبلہ درست کرنے کا وقت ہے اس قبلہ درست کرنے میں یہ بھی ایک قدم لینا شاید ضروری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اب ملک کی بات کر لیں جی میں اسی کے بات ملک کی بڑی عام پارٹی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی فیصلہ ان کے حق میں ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھا جائے گا جب ان کے کوئی خلاف اور موضوع چلا جائے گا یہ مدہ گربل ہو جائے گا کون سا فیصلہ ملک میں دیا اس قول نے میں جنرلی بات کروں ایک ایسے نہ کریں میں جنرلی بات کروں خلافات میں چلے جائیں گے رضا صاحب نے نہیں آپ جو یہ کیس پر اگر آپ کو کون سا فیصلہ ملک میں دیا ہے بھٹو کا دیا ہائی کور نے دیا بعد میں دیا کون سا ایشوہ جس پہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے آپ ایسا لکھتے ہیں سپریم پورٹ نے نواشری صاحب سے ایسے تو ریویو کیا تھا جو ہائی جیری وہ پھر وہ دیکھنا کہ وہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو پھر وہ جوڈیشل مرڈر ہے یا چمت کا فیصلہ ہے تو چیز یہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے حق میں نہیں تھا دیکھیں میرے تو والد کا شہادت ہوئی میں واحد سیاست دانوں دنیا میں جس پر اٹھارہ قاتلانہ حملے میں حملے ہوئے ہیں اور ہر ایک حملہ جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے اسیمڈی کے ریکنڈ میں آپ کا ایک ذاتی اس میں انصر ہے میں نے تو ایف آئی آر کرائی کہ میں نے انصاف لینا تھا اور انصاف کے سکے کے دو ہی پہلو ہیں ایک اس کا پہلو سزا ہے دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ بریت ہے کبھی جو ہے سزا انصاف کا حصہ بن جاتی ہے کبھی بریت انصاف کا حصہ بن جاتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سکھتا ہوں نہیں نہیں بڑے اچھی بات اس سے بتاتے جلے جاں آپ نے جاتے دیرکی ہے کہ کوئی بات ہو تو اس کیس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی سالش میں مکمل سزا دے دی سزائی موت اس کا اور تیسرا پہلو بھی تا سکے کا کہ اگر ہم ساتھ سار سزا دیتے تھے ہم ہم بات کر سکتے ہیں کہ شک کا فائدہ دیتے ہیں وہ نہیں تھا بس یا فاسی دینا تھا یا چھو یہ ایسا تو نہیں ہے دیکھیں یہ میرٹر بڑے جذباتی سے ہے لیکن میں بتاؤں کہ اس پر آرگو یا یا بختیار نے کیا اس پر میٹیگیٹنگ سرکمسٹرانسز پہلے بار بار چیف جسرس کہتا رہا کی اڈریس آنڈی میٹیگیٹنگ سرکمسٹرانس میٹیگیٹنگ سرکمسٹرانس میٹیگیٹنگ سرکمسٹرانس جب آپ دسکریت کرتے ہیں جب آپ قبول کر لیں اب یا یا بختیار جو تھا اس کی پرابرم یہ تھی کہ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور کیونکہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جی کہہ تو ہم نے کیا ہے ں کو فاسر لگائیں صاحب کہہ رہے ہیں چیز یہ ہے کہ بھنٹو صاحب کو علاؤ کیا انہوں نے چار دن انہوں نے اڈرس کیا عام طور پر جو اپیلٹ کورٹ میں اکیوز لائے نہیں جاتا انہوں چار دن اڈرس کیا اور چار دن اڈرس کرنے کا بات کہا کہ اس کے بعد مجھے سزائے موت بھی دے دے یا حدالت انہوں نے اس کو قبول چاہتا مجھے اس کورٹ کی انصاف کو پورا یقین ہے سیشن کورٹ میں کیوں نہیں لے گئے اس کیس کو جب ایک ملالہ ہم سے چین لیا ہے تو عدالت بات کرنے کی بھی جازت دے گی میں کبھی عرض کر دیتا ہوں پھر دیکھئے کہ سارے جو تھے جو واقعی جن کو سزائے موت دے انہوں نے قرآن پاک لے کر میں تو کیوں کہ قرآن پاک لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پہلے لوگ قرآن پاک لے کے عدالتوں میں اس لیے آئے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے آج ہم یہ قرآن پاک اٹھا کے لائے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے اس وزیراعظم کے کہنے پر قتل کیا ہمارا احمد رضا قصوری کے ساتھ کوئی درشی نہیں تھی یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے انسپیکٹر کو وزیراعظم نے کہا ہوگا بولا کر رضا صاحب آپ سن رہے ہیں کہ قصوری صاحب کیا فرما رہے ہیں میں نے اس وقت پوچھنا ہے ایک بات نسی میں ارز کروں میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ ریویو کرنے پر رضا مند ہو تو ایک بات پر میں بلکل کلیر ہوں کہ پہلے اس کو سب سے احمد رضا کو بلانا چاہیے ان کا حق سب سے پہلے بنتا ہے کہ ریویو میں آ کر کے اس کی مخالفت کریں ریویو کی بھی اور ریویو پر میرٹس پر بھی مخالفت کریں یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ انصاف کے تقاضیوں کے مطابق مقدمہ ضروری ہے ریویو کا مطلب یہ ہے کہ مقدمے کو دوبارہ کرنا مجھے امید یہ ہے نسیم کہ اگر یہ ریویو ہو گیا تو پھر شاید کچھ لوگ ہم میں سے اٹھیں جو ایک درخواست نے سپریم کورٹ میں کہ مولوی تمیز الدین خان کے کیس پر جو فیصلہ تھا فیڈرل کورٹ کا جب مونیر صاحب چیز جسٹس تھے تو اس پر بھی ریویو ضرور تھوڑا سا کیس کا بتا دیں ناظرین کو بریفلی بتا دیجئے گا کس کیس کی طرف آپ میں مولوی تمیز الدین خان جس میں انہوں کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی ڈیزولف کی تھی جہاں سنگے بنیاد رکھا گیا جوڈیشری کے زوال کا اور اس معاشرے کو رستہ یہ دکھایا جوڈیشری نے اس وقت کی کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم امنہ و صدقنہ جو سٹیٹس کو ہے جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں انہی کو اسی راستے پر چلو اور اسی کو سیاست اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بالکل بنیاد ہے جو بنیاد رکھی جوڈیشری نے قبلہ جو ٹیڑا کیا معاشرے کا سیاسی اور پاور پالٹکس کا اس کو درست کرے پھر سوال یہ ہوگا بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آج شامل ہونے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سپریم کورٹ ریفرنس کے جواب میں کیا سٹیپ لیتی ہے چیف جسٹس صاحب کیا قدم اٹھاتے ہیں لیکن یقیناً حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لی ہے ایک سٹیپ لیا ہے سیاسی ضرور ہے اور ایک پارٹی نے لیا ہے لیکن آپ نے دیکھا یہاں جو گفتگوئی اس سے یہ تو بات صافظاہر ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ خالی ایک پارٹی کا نہیں یہ ایک ملک کا مسئلہ ہے اور نہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں نے اس ججمنٹ کی تنقید کی بین الاقوامی سطح پر بھی کہا گیا بہت لوگوں نے کہا بھٹو صاحب کے جو اپننٹس تھے جو مخالف تھے انہوں نے بھی یہ کلیلی کہا اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے خود یہ کہا کہ جو وہ فیصلہ تھا وہ پریشر کے تحت ہوا اور وہ غلط تھا تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سب اس ملک میں اپنا قبلہ درست کریں اور جوڈیشری بھی ساتھ ساتھ اپنا قبلہ درست کریں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات